بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر ماہیں اور رمضان مبارک میں نماد عشاء کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی صورت مبارکہ کا ایک ایسا پاورفل عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہیں وہ مشکلات کو آسان فرمائیں گے اور ایک اس کا فائدہ جو میں آپ کو درمیان میں دیکھئے گا آج آپ کو بہت زبردہ سا عمل دینے والا ہوں اپنی اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزانش کرتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کا ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مجھ سکیں اور آپ سب سے بہلے ہمارے متاؤں ہوئے وظائف کچھ انداز سے دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا نام خاص دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمٹنے بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق آپ کی ضرور با ضرور رہنمائی کریں گے میں نے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں سورہ ملک قرآن مجید فرطان حمید کی یہ ایک سورت مبارکہ ہے جس کی تیس آیتیں ہیں اس کی میں آپ کو چند فضیلتیں سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے اچانک انہیں پتا چلا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے یہاں تک اس نے سورہ ملک مکمل کر لی وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض تھی یا رسول اللہ میں نے نہ دانسا نہ دانستا یعنی کہ مجھ سے غلطی کے طور پر ایک جو ہے یہاں تک کہ وہ غلطی کے طور پر میں نے ایک قبر پر خیمہ لگا لیا اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل بھی کر لی ہے تو تاجداری نسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکشاہ فرمایا یہ سورہ عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجاد دینے والی ہے ترمدی شریف کی روایت ہے حضرت ابو حدیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قرآن پاک میں تیس آیتوں کی ایک سورہ ہے وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا اور وہ سورہ تبارکن لذی بیدی الملکو ہے ابو دعوت شریف کی روایت ہے حضرت ابداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں سورہ تبارکنے والے کی طرح سے جگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کردے گی آئیے ایک روایت آپ کو سناتا ہوں حضرت ابداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بے شک میں نے کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت پاتا ہوں جس کی تیس آیتیں ہیں جو شخص اسے سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لئے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے تیس گناہ مٹا دیا جائیں گے اس کے تیس تراجات بلند کر دیا جائیں گے اور اللہ تعالی اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھلا دیتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک وہ فرشتہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک اس کی ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے وہ صورت مجادلہ یعنی بحث کرنے والی جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لئے قبر میں باحث کرتی ہے اور وہ صورہ مبارک تبارک اللہ بیادیہ الملک ہے اللہ اکبر دیکھیں میرے پیارے محترم بھائیو کتنی بابر کا صورت ہے کتنی مبارک صورت ہے آپ بھی اس کو پڑھنے کی عادی بنائے اپنے آپ کو روٹین بنائے آئیے اس کا آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں نماز ترابیح کے بعد اول اور آخر تین تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں تین دفعہ صورہ ملک کی تلاوت کریں اور اگر نماز ترابیح کے بعد وقت نہ ملے تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہائیت ہی عجزی کے ساتھ دعا میں اللہ پاک سے کوئی بھی آپ چیز مانگیں دعا میں اللہ پاک سے کوئی بھی آپ نیک اور جائز تمنا کریں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو آپ کی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیک اور جائز دعا کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا سچا پکا شکر رسول بنائے آمین بجاہیم نبی جلامین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی